موسیقی آج کی صبح شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑے سمیں کے لئے مون میں جائیں گے ہر سمیں گھٹنائیں گھٹتی ہیں سنسار کا کرم ایسے ہے کہ لگتار گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اس میں کچھ دلگھٹنائیں ہوتی ہیں کچھ اچھی گھٹنائیں آپ کے لئے ہوتی ہیں میرے دیکھے کوئی دلگھٹنہ نہیں ہوتی جو میری درشتی ہے اس میں دلگھٹنہ کبھی ہوتی ہی نہیں جو کچھ آتا ہے اسی داتا سے آرہا ہے اسی پرماتما سے چلا آرہا ہے چاہے وہ پھول ہیں چاہے وہ کانٹے ہیں دونوں اسی میں ہیں دونوں اسی سے آتے ہیں تم پھول پھول بڑھوڑ لوگے تو کانٹے کون لے گا کانٹے کس کے ذمہیں آئیں گے اسی لئے ہم نے کہا سبیکار بھاو سے جیون جیو سب سبیکار کرو سب سبیکار کرو انکار نہیں کرنا نانا نہیں کرنا نکارات مقتہ نہیں آنی چاہیے سکارات مقتہ رہے جیون میں تو تمہیں بہاریں ملتی ہیں جھومتی ہوئی پھلوں سے پھلوں سے لدی ہوئی ملتی ہیں بہاریں اور تمہیں کبھی کوئی آنچ نہیں آتی یہ میرا وائدہ ہے آپ سے لیکن تم کرتے نہیں ہوں مشکل یہ تاری بجا کے چلے جاتے ہو تاری بجا کے چلے جاتے ہو تاری سے کیا مطلب سمجھوں تم نے جھاڑ دیا سب یہی پر یا لے لیا بولے بادشاہ میں دیکھتا ہوں پیچھے یہ ہماری بیٹی ہے نا یہاں چندہ یہ چندہ یہ چندہ یہ چندہ کو بہت بڑا آگ ہاتھ ملا لیکن دیکھو بیٹھی ہے اور مضبوط ہو کے بیٹھی ہے اس نے اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا اس کے اوپر اتنی بڑی آفت آئی کہ دو پشتیں چلی گئیں اس کے پریوار کی اپنی دو پشتیں چلی گئیں اس کا اس بیٹی کا سان اللہ تھا بیٹا ہاں 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 اس کو سان اللہ کو تو انہوں نے درکنار کر دیا اور سارا شیرواد کس پہ ڈالا اپنے بیٹے پہ اپنے سن پہ جو اپنا بیٹا ہے سب ہی اپنے بیٹے ہیں لیکن انسان فرق کر لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا وہ میرا بیٹا نہیں ہے وہ بیٹا جس کے اپنے ان کی بڑی تمنائیں تھیں بہت بڑی بڑی انہوں نے لگا رکھی تھی اس کے اوپر آشائیں ترشنائیں کیونکہ بچہ بڑا خونحال تھا اسی نے سارا سنبھالنا تھا باپ کے بعد اور وہ باپ کون ہے وہ مدو جی آیا کرتے ہیں یہاں سرسنگ میں میں جاتا ہوں وہاں بھیڑوڑا میں تو وہاں سرسنگوں میں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں وہ ہی انتظام کرتے ہیں ہمارے سرسنگوں کا سب سرسنگ کیا ملا ان کو سوال کرو اپنے آپ سے کہ جو انسان مہاراجی کے ستسنگ رینج کر رہا ہے ان کے ستسنگ آجوجز کر رہا ہے اس کو اتنی بڑی چوٹ پرماتبان کی طرف سے جیسے تشار پاتھ ہوتا ہے جیسے بجلی گر جاتی ہے ان کا بیٹا چلا گیا ہے جوان بیٹا بڑا ہونہار بیٹا وہ بھی آیا ہے ایک دو بار وہ چلا گیا اس بیٹے کا بیٹا بھی چلا گیا کیا کرو گے اور بہو بھی چلی گئی وہ ہونہار بہو جو سارے کام کرتی تھی جسے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا ان کو کہتی تھی یہ چندہ کو کہتی تھی آپ جاؤ ستسنگ میں میں پیچھے ہوں نا میں سب سنبھال لوں گی سب کرتی تھی وہ چل بسی جوانی میں چل بسی بیٹا جوانی میں چلا گیا اور وہ پوٹا وہ تو بے بہت چوٹا تھا لیکن وہ وہ بڑے بڑے بھجین گاتا تھا وہ ایک آرتی گاتا تھا کون تھی وہ آرتی بھگوان شیف کا تانڈو بہت بڑیا گاتا تھا ساری زبانی یاد تھی اس کو اب یہ رونے لگی ہیں روتی نہیں ہے ویسے سارا دن دیکھو کے اچھلتی ہیں گوتتی ہیں لیکن ہم نے قصہ ہی ایسا چھیڑ دیا ہم نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا اس کے ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے لیکن تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ جڑے ہوئی بھی ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں ایک بات ضرور ان کو یاد رکھنے چاہیے چندہ کو اور مدو جی کو کہ یہ چندہ خاص کر کے ہمیشہ بولتی تھی مہاراجی بہت دکھے ہوں مہاراجی بہت دکھے ہوں یہ جو بہو گھر میں آئی ہے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے وہ کرتی ہے بہو سے پوچھتے تو وہ کہتی میں سے خوش بھی نہیں کرتی میں سے ان سے پیار کرتی ہوں ان کی سیوہ کرتی ہوں لیکن ان کا اپنا دیان تھا کہ وہ بہو نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں ٹھیک جانی چاہیے جانی چاہیے چلی گئی نہ نہ جس کے پردی نہ کرتے ہو وہ نہ ہو جاتا ہے تمہارے میں بڑی شکتیاں ہیں ہر انسان میں بہت بڑی بڑی شکتی ہیں کی بھی ہوئی اس کی یاد دلاتا ہوں آپ کو ساتھ گروہ وہ ہے جو تمہارے اپنی شکتیوں کو اٹھا دے اُبھار دے نکھار دے اُگھار دے تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ تم سوہم شکتیوان ہو تم سوہم شکتیوان ہو تم سب کچھ کر سکتے ہو اپنے وچن پر اپنے وانی پر اپنے وچاروں پر خیالوں پر ٹھیک سے دھیان دو ہمیشہ کبھی کوئی برا خیال تمہارے من میں نہیں آنا چاہیے یعنی تو برائی گھٹت ہوگی آج نہیں کل کل نہیں برسوں اور پرمدیال دی مہاراج وہ کمالپورو علی مائی کا ہمیشہ ذکر کرتے تھے کس نے کسی ساتھ سنگوے اب وہ کمالپورو علی مائی کے سارے بچے چلے گئے سارے بچے مر گئے کیوں مر گئے کہ وہ دھیان کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ یہ بچے شور کرتے ہیں یہ کھلے جائیں ہٹے جائیں میرے سے دھیان کرتی تھی اس کا دھیان بنا ہوا تھا جو ورتیاں ہیں وہ اکاغر تھیں من اکاغر تھا اور جتنا من اکاغر ہوتا ہے اتنا شکریوں سے بھر جاتا ہے اس مائی کے سارے بچے مر گئے چلے گئے یہ ایک نہیں کئی مثالیں ہیں میرے سامنے سے روز آتی ہیں مثالیں کس کس کی مثال تو میں تو پھر بھی اس اس سے پوچھو وہ جو ماں ہے ان کی وہ تو ساتھی گئی ہے لیکن جو بڑے بیٹے کی ماں ہے وہ یہاں بیٹھی ہے اس سے پوچھو دکھ کیا ہوتا ہے وہ مدو جی ان کو بڑا حوصلہ دیا وہ بیشارے چلے گئے ادھر گھر پہ چلے گئے اپنے گھر پہ وہ یہاں نہیں ہیں لیکن ہم کہاں تک کب تک ان کا شوق منائیں ابھی ہم دو منٹ کے لئے مان میں جائیں گے اور وہ جو دونگت آتمائیں ہیں ان کو آشیرباد بھیجیں گے ان کو ہم شب کا منائیں بھیجیں گے کہ وہ جہاں بھی ہیں سکی رہیں اور اور اپنے آرام میں اپنے آرام میں سارا سفر اپنا ٹا کریں کوئی کشنا آئے ان کو آم 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 ام 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 موسیقی 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 تمہیں نیچے سے اڑھا کر کے اوپر بٹھاتے ہیں گلے لگاتے ہیں ست گروہ جو تھوڑے سمیں کے لئے آتے ہیں اور تمہیں یہ بتانے آتے ہیں کہ دیکھو دونوں رہیں گے سکھ بھی رہے گا دکھ بھی رہے گا تمہاری شان اس میں ہے کہ تم دکھ میں رو نہیں دکھ میں دکھی نہ ہو یہ کیا معاملہ ہوا مجھے تو سمجھنا آیا کہ ایک ہاتھ جو تمہیں پھول دے رہا ہے اسی ہاتھ میں کانٹے ہیں وہی ہاتھ آگے بڑھتا ہے کانٹے دینے کے لئے کیونکہ دونوں ضروری ہیں یہ جگتی بنا ایسے ہیں اس کی بناوٹی ایسے ہیں کہ دونوں انیواری روپ میں رہیں گے دن اور رات ساتھ ساتھ ہیں رات میں رونا نہیں اور دن میں اُشھل کود نہیں کرنا دونوں کو سم عوستہ میں لینا ہے دونوں ایک جیسے دونوں کو ایک نظر سے دیکھنا ہے تب ہی تم انسان ہو تب ہی تم پرماتما ہو پرماتما تب ہی تمہارے میں آ کے نواز کرتا ہے ابھی مانگ رہے تھے کیا مانگ رہے تھے او داتا او داتا تو آجا میرا کیا کہتی ہے ہمیں ملا دو جی داتا سے ہمیں ملا دو جی اب بڑی چرچہ کر رہے تھے مہا میرا کی اور یہ منجو نے میرا کی یاد دلا دی نہ یاد دلا کرو یہ دیکھا کرو کہ ہم نے کیسے اس پد کو پرابت ہونا ہے میرا کہتی گئی روتی گئی خانت تاکہ ہوتی رہی ملا دو جی ہمیں داتا سے ملا دو جی کوئی نہ ملیا داتا کو ملانے والا وہ ان کے گروہ بہت دیرتا گروہ رہے لیکن ملایا اور انہوں نے داتا سے ملا دیا داتا ملا ہی ہوا ہے اے انسان سمجھ اس بات کو وہ تو بچاری روتی روتی چلی گئی داتا سے ملا دو جی ہمیں داتا سے ملا دو کیوں داتا سے ملنا ہے کیونکہ داتا سے مل لیا تو سب سب آ گیا تمہارے جیون میں کچھ باکی نہ رہا تمہیں سب مل گیا تم بادشاہوں کے بادشاہ ہو گئے اگر داتا تمہیں مل جائے داتا اے انسانوں اے میرے اے میرے اے میرے کیا کہوں پیارے 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 بچوں سنو سناتا ہے ہوں شروع سے داتا تیرے پاس ہے تیرے اندر ہے تیرے بھیتر ہے تھوڑی سی نظر کو مالو تو تمہیں داتا کے درشن ہو جائیں گے اور درشن ہوتے ہی تمہارے سارے دکھ گئے مٹ گئے سب کلیش مٹ گئے کوئی کلیش نہ رہا جیون میں کوئی دویزہ نہ نہیں کوئی یہ جو دیکھتے کرتے ہو نا کھین چاہتا نہیں جگڑا یہ کسی سے من مٹا ہو ہے کسی سے ویر ہے کسی سے دشمنی ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں یہ سب چلی جائیں گی آپ نے آپ بھی سرجت ہو جاتی ہیں جب داتا کے درشن ہو جاتے ہیں ملا دو جی مانے مانے داتا سے ملا دو جی داتا ملائی ہوا ہے جس داتا کو پکار رہے ہو وہ ہنستا ہے تمہارے اوپر کہ میں اس انسان کے بیتری بیٹھ گیا ہوں اگر وہ بیٹھا نہ ہوتا تو تم سوچ لو تم یہاں نہ بیٹھے ہوتے تم دیکھنا رہے ہوتے مجھے تمہارے میں سننے کی شکتی نہ ہوتی یہ جو سن رہے ہو کانوں سے یہ جو چل کے آئے ہو اتنی دور سے یہ چل کے بھی نہ آسکتے ایک قدم بھی نہ تم اٹھا سکتے یہ اگر داتا نہ ہوتا تمہارے بھیتر وہ داتا اور جس داتا کو پکارتی ہو دن رہا مصیبت میں مصیبت میں ہی یاد آتا ہے اور اس نے کتنا کچھ دے رکھا ہے کتنا کچھ دے رکھا ہے یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ کوئی بیٹی اٹھتی ہے اور وہ سب یہ پھول سجا دیتی ہے یہ تازے تازے پھول ڈالی سے کٹے ہوئے یہ یہ پشپ یہ روزز اور وہ کیا ہے دوسرا یہ سفید والا پھول بلتا ہوتی نہیں ہے یہ ہاں ادھر آو ادھر آو رجنی گندہ بھی نہیں ہے ادھر آو علی اس کو بلاؤ اس نے سنیل کی ضرم پتنی کہاں گئی اور پیچھے شپی ہوئی ہے ادھر آو دکھے ادھر آجا جب تک دکھے نہیں کہاں تا دکھے اٹھے نہیں اوکار کی دکھے نہیں ہو تم تو یہ بتا یہ اتنے سندر سندر پھول کیا بات ہے یہ ابھی بلکل بلکل اس لیے یہ حاضر ہے مانوزیال جیوال دن یہ پھول جس نے سجائے ہیں اس کے لیے تالیا نہیں بجاؤ گے پھول بھی پھول پھول بھی پھول کر دیا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تھوڑی سی ہوتی ہے پہلے بہت ہوا کرتی تھی اب تکلیف سہتے 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 میں کند ہو گیا ہوں اب وہ چوٹ لگتی نہیں اتنی پہلے لگا کرتی تھی یہ ان کے گلے کاٹے گئے ہیں اتنے جیو اتنے جیو سماپت ہو گئے یہ پھول تمہیں سگندھ دے رہا تھے تمہیں ایک رونک دے رہے تھے ایک پریشنس دے رہے تھے لگانے ضروری ہیں یہ عمر ہو گئے آپ کی در مجھے عمر ہو گئے عمر تمہ تب سمجھوں جب ان کی سب یونیاں ایک دم ختم ہو جائیں اور یہ ترنت مانش یونی میں آ جائیں کیونکہ 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 مانش یونی ہی کیسی یونی ہے جہاں تم مقت ہو سکتے ہو جہاں تم سب کے مالک ہو سکتے ہو بینا انسان کی یونی میں آئے چاہے وہ نر ہے چاہے وہ ناری ہے بینا اس کی آئے ہوئے یونی میں انسان پار نہیں اترتا ہے جانور پار نہیں اترتے ہیں یہ پیڑ پودے پار نہیں اترتے ہیں یہ اتر سکتے ہیں لیکن ان کو منش بننا ہوگا ان کو انسان کی صورت میں آنا ہوگا جگت میں پھر ان کا ادھار ہو سکتا ہے یہ بنایا نیم اس نے نینتا نے وہ جو سب سمالے ہوئے بیٹھا ہے اس نے یہ نیم بنا دیئے ہیں کہ تمہیں کرم بھائی کرم ایک ایک کرم چل کے آنا پڑے گا تو یہ جو انسان کی یونی ہے یہ بہت انت ہے بڑی سمجھے جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد تو بس موکشہ ہے موکتی ہے تو یہاں تک آگئے ہو تو آگے تو ایک ہی سٹپ ہے آگے تو ایک ہی قدم ہے وہ قدم لے لو اور بس کام بن جائے تمہارا ہاں ستگرو کیا کرتا ہے تمہیں اکساتا ہے وہ قدم لے لو تو تمہیں دھکا دیتا ہے ایک قدم اور ہے بس پھر موج ہی موج ہے پھر موج ہی موج ہے میں جاہتا ہوں جہاں جہاں میری نظر جاتی ہے سب ہی اس وستہ کو پرابط ہوں جہاں آنند ہی آنند ہے جہاں آنند ہی آنند ہے یہ جن کا تم جنم دن آج بنا رہے ہو وہ پانچ تاریخ کو پانچ سپتمبر کو ان کا جنم دن تھا کیونکہ پانچ کو چھوٹی نہیں ہوتی ہے یا کچھ ایسا ہے تو ماں نے یہ آج کی دن نو گیارہ رکھ دیا نو گیارہ بڑی خطرناک ہے تمہیں یاد ہوگا کہ نو گیارہ کو واشنگٹن کے ڈوٹ ٹاورز اڑا دیئے گئے تھے یہ جو آتنک بات پھیلا ہوا تھا جگت میں تمہیں یاد ہوگا ہم سب سے پہلے یہ دیش ہمانہ سب سے پہلے آتنک بات کا شکار ہوا یہاں بہت زیادہ آتنک مچایا ہوا تھا اس دیش کے دشمن وں نیشن جو ساری دنیا کے نیشن جہاں بیٹھتے ہیں وہاں بھی امریکہ کا ہی راج چلتا ہے ابھی اس امریکہ نے مانا نہیں تھا کہ اتنک بات اتنک بات ایسے ہندوستان ایک بوگی اٹھائے ہوئے ہے درسل ہے کچھ نہیں ہم نے تو دیکھا نہیں تو دیکھ لیا 9 11 وہ 9 جو مہینہ ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں امریکہ میں ڈیٹ بعد میں دیتے ہیں وہ 11 تاریخ تھی وہ ہی 11 تاریخ جو آج ہے یہ تاریخ تھی دیکھو کیا ہو گیا وہ وہ ہوائی جہاز سویشائیڈ بومبر ایسے آئے انہوں نے بیچ میں ٹکر مارکے ان کو گرا دیا وہ ساری کہانی تمہیں پتا ہے تم اتنے چھوٹے نہیں رہے ہوگے اس وقت حال کی تو بات ہے تب امریکہ کو ہوش آیا آہ اتنگ بات ہے تب سے انہوں نے بھارت کی ہندوستان کی ہمارے دیش کی بات سننی شروع کی کہ ہاں ٹھیک ہندوستان ٹھیک روتا ہے کہ آتاک کماد ہے اور انہوں نے بہت تنگ مچایا ہے یہ ٹیرررزم یہ ہے تو وہ وہ بھی آج کئی دن ہے سارے سنسار میں آج کا دن ٹیرررسٹ ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے یہ ٹیرررسٹ ڈے ہے لیکن ہم نے اپنے ستگرو کو یاد کرنے کے لئے یہ رکھ لیا دن مانو دیال جی مہاراج مانو دیال جی مہاراج تمہیں پتا نا ان کی شکشہ بہت انچے انچے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ہوئی تو بعد میں وہ وہاں میشیقین یونیورسٹی میں چلے گئے امریکہ میں اور امریکہ میں وہاں وہ بہت دیر تک پڑھاتے رہے فلوسفی یہ فلسفہ یہ فلسفہ سارا یہ کون ہے شیطان کون ہے بھگوان اور کیسے کیسے یہ نظام چلتا ہے ایتھکس اور اور یہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ فلسفی 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 چونکہ داکٹر رہا رہا کرشن بھی فلسفی کے پروفاسر تھے اور ان کو کافی مانو دیال جی کو داکٹر رہا کرشن سے کافی انس تھی وہ کافی ان کو ملتے بلتے تھے ان کی عزت کرتے تھے وہ چل گئے ڈاکٹر رہا کرشن ابھی حال میں ہی گئے ہیں تمہارے پہلے اپراشت پتی اس دیش کے وہ ہی تھے ڈاکٹر رہا کرشن ہاں زیادہ کے نہیں اس دیش کے اس آزاد دیش کے جب یہ آزادی ملی ہے انیس سنتالی میں اس کے بعد جو پہلا ہمارا اپراشت پتی تھا وہ کون تھا ڈاکٹر رہا کرشن اور ڈاکٹر رہا کرشن فیلوسفر تھے ڈاکٹر گیا تھے اور ڈاکٹر اٹ ان کو ملی ہوئی تھی فیلوسفی میں فلسفے میں اور دھرم شاستروں میں تو وہ جو فیلوسفی اس لیے انہوں نے بھی فیلوسفی کی انہوں نے بھی وہ ہی پڑھائی کی ہمارے مانو دیال جی مہاراج نے تو وہ ایک قسم کا ان کو اپنا ساتھے ہی سمجھتے تھے ڈاکٹر رہا کرشن کو تو انہوں نے کیا کہا ڈاکٹر رہا کرشن کو ایک بار ان کا جنم دن بہت منا لیے گئے میرا دن ٹیشرز ڈے کی طرح منا ہو یہ ٹیشرز ڈے ہے یہ ان کا استادوں کا ادھیاپکوں کا دبس ہے یہ ادھیاپک دبس ہے اس دبس کے قارن منا کرو میرا تو پانچ ستمبر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹیچر ڈے بن گیا اب آپ کلللروں میں دیکھو تو وہ ٹیچرز ڈے ہے جو مانو دیال جی مہاراج نے بھی کہا میرا یہ نم دن پانچ گیارہ کو ہوگا پانچ گیارہ کو تو وہ پانچ گیارہ میں آ گئے تو پانچ گیارہ کو ہم جب اپنے ستھ گرو مہاراج مانو دیال جی کو یاد کرتے ہے تو تب ہمیں بھولنا نہیں چاہیے ڈاکٹر رادا کرشنان کو وہ ڈاکٹر رادا کرشنان وہ بار میں اس دیش کے پریزیڈنٹ بنے راشتپتی وہ ہی راشتپتی رہے بہت سال تک اور اس سے پہلے کیا اسی جب وہ اپراشتپتی تھے تو ان کو بھارت رتن دیا گیا اتنا اچھا کام کیا انہوں نے سب سے اونچی اپادی اس دیش کی جو یہ دیش دیتا ہے ناگرکوں کو وہ دی گئی وہ پراشتپتی ڈاکٹر رادا کرشنان کو بہت کم ہوئے ہیں بھارت رتن تھوڑے تھوڑے دیئے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے کسی سال میں کبھی کبھار دس سال میں پانچ سال میں تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے وہ والے ڈاکٹر رادا کرشنان وہ ایک پرکار سے مانو دیالی مہاراج کے بہت ہی ساتھ لگتے تھے اور مانو دیالی مہاراج ان کو بہت یاد کرتے تھے ڈاکٹر رادا کرشنان کو مجھے ایک بات یاد آتی ہے ڈاکٹر رادا کرشنان سے ہماری بھی ملاقات ہوئی لیکن اس سمیں ہم یہ فلسفی کی کوئی بات نہیں کر سکے جو سبجکت تھا جو وشے تھا وہ فلسفی نہیں تھی وہ فلسفہ نہیں تھا وہ درشن شاستر نہیں تھا تو ہم نے وہ بات ہی نہیں چلائی کبھی بھی لیکن مجھے ایک بات یاد آتی ہے ان کا ایک واقعی یاد آتا ہے ڈاکٹر رادا کرشنان کو وہ یاد رکھنے کے قابل ہے انہوں نے کہا کہ ہر سنت ہر مہاتمہ ہر پرم سنت جو ہے جو پرماتمہ کی راہ پر ہے یا پرماتمہ سے مل چکا ہے وہ ہی ہو گیا ہے پرماتمہ روپ ہی ہو گیا ہے اس کا بھی ایک بھوت کال ہوتا ہے اس کا بھی پیشے کا زمانہ ہوتا ہے کھول لو جتھیاں دیکھ لو وہ کہاں کہاں تھا کیا کیا تھا اس نے بھی غلطیاں کی ہوں گی اس نے بھی شاید پاپ کیے ہوں گے تو یہ نہیں کہ کوئی غلطی نہیں کرتا انسان غلطیوں کو کتلا ہے جس بشر سے خطا نہیں ہوتی تو مانو کے چولے میں آئے وہ تو خطائیں ہوں گی تو غلطیاں ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ ایوری سینٹ کتنا بڑا سینٹ ہو کتنا بڑا سینٹ ہو اس کا پاسٹ ہے اس کا ایک بھوت کال ہے وہ پیچھے سے لے کے آیا ہے ویراست نے کون اس کی ماں تھی جو مارتی تھی اس کو کوئی کوئی کون اس کا باپ تھا جو اس کو تھپڑ مار دیتا تھا کہ تو یہ نہیں یہ کر یہ نہیں یہ کر غلط راستے پر ہے وہ سنٹ کے بھی باپ تھے وہ سنٹ کے بھی مان تھی وہ اکاش سے نہیں ڈبکا تھا ایوری سینٹ ہیز ای فاسٹ اور پھر انہوں نے کہا ایوری سینٹ ہیز ای فیوچر کہ بڑے سے بڑے پاپی کے لیے بھوت کال نہیں تو بھوچھے تو ہے اور اس سے بڑا پاپ جس نے کیا ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری دنیا ختم ہو گئی بس میں تو پاپی ہوں پاپی ہی رہوں گا اس کے لیے بھی دوار کھول دی ہے کہ نہیں تیرے لیے بھوچھ کھڑا ہے دونوں ہاتھوں میں بھرنے کے لیے دونوں پاہوں میں تمہیں لینے کے لیے اس بھوچھ کو سموارو اس بھوچھ میں اونچے کام کر لو نیک کام کر لو تاکہ یہ سنر کا یہ جو سنر ہے یہ جو پاپی کا ٹھپا لگا دیا تمہارے اوپر یہ دھل جائے تو ہر کے لیے ایک پرکات سے انہوں نے آشا دی ڈاکٹر راڈا کرشنہ نے مجھے یہ ایک ہی واقعہ ان کا یاد ہے اور کچھ نہیں یاد ہے وہ ہو انہوں نے بہت بڑی بات کہہ دی اس ایک واقعے میں سب کے لیے راستے کھول دیئے کہ گبراؤں نہیں جس نے گلتیاں کی ہیں ٹھوکریں کھائی ہیں جو پاپی کہلاتا ہے آج کے دن وہ کل کا سندھ ہو سکتا ہے اور یہ بات ثابت ہوئی ہے ہمارے والمیک تھے ہمارے رشی والمیک تھے وہ رشی تو بعد میں بنے پہلے سے وہ قاتل تھے چور تھے ڈاکہ جالتے تھے ڈاکو تھے اور بہت لوگوں کے سر کاٹے انہوں نے مار دیا ان کو تو قاتل تھے ڈاکو تھے یہی کام کرتے تھے لیکن بس ایسے ٹھوکر لگی ایسے ٹھوکر لگی بھوشک کھل گیا ان کے لیے وہی والمیک وہی ڈاکو والمیک رشی والمیک ہو گئے آج میں کہوں گا ڈاکو والمیک تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے منڈاکو نہیں کہا سکتا کہ خودا وہ بھگوان بن گئے بھگوان مار بھی وہ بھگوان ہو گئے تو کسی کو خطاش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھگوتا تمہارا جنم سے ذکار ہے بھگوان بننا تمہارے ہاتھ میں ہے میں نے کہا بھگوتا تمہارا جنم سے ذکار ہے سنو میں جو کہہ رہا ہوں جو ہی ہوش آ جائے جو ہی ٹھوکر لگ جائے انسان کو اپنے آپ کو سمال لینا چاہیے اور نیک راستے پر چلنا چاہیے اور نیکیاں کرنے چاہیے سیوائیں دینے چاہیے شب کرم کرنے چاہیے انہی سے تم اوپر اٹھتے ہو انہی سے تم ایک سنت سے سنت بنتے ہو ایک پاپی سے پنیاتما بنتے ہو اسی سے کوئی جدہ فرق نہیں ہے ہم ہی پاپی ہیں ہم ہی پنیاتما ہے الگ مت سمجھو کچھ بھی تو اس لیے ہتاش نہیں ہو نراضت نہیں ہو نہ اس کے لیے کوئی تم سوچنے بیٹھ جاؤ کہ بس گاڑی نکل گئی اب میں رہ گیا وہ تو چلے گئے وہ تو پہنچ گئے منزل پہ میں نہیں جا سکا نہ گاڑی صدا ہے سناتن روک سے چلائی جا رہی ہے تم کبھی بھی سوار ہو جاؤ یہ گاڑی سٹیشن پہ نہیں رکھتی کہ جہاں تم نے کھینچ دی اس کی اس کی جہاں تم نے کھینچ دی تار وہی رک جاتی ہے جہاں تم نے ہاتھ ایلا دیا وہی رک جاگی تمہیں لینے کے لیے اپنے ساتھ یہ گاڑی ایسی ہے تو ہر آدمی کے لیے ہر آدمی کے لیے شریعت شریعت بننا اس کے ادھکار میں ہے اس کے کرموں میں ہے اس کے پٹے پہ لکھا ہوا ہے اس کا اپنا ادھکار نہ کھو اپنے ادھکار کو نہ چھوڑو یہ ہی تمہارا ادھکار ہے تو آج کے دن تم نے مانوزیال جی مہاراج کا جنب دن منانا تھا کیسے مناتے ہو مجھے تو ان کا ان کی بہت باتیں یاد ہیں کیا کیا سناوں سناتا آیا ہوں ہر سال ان کا جنب دن ہاں مناتے آئے ہیں ہر سال ان کی باتوں کی شرچہ ہوتی آئی ہے تو ایک انہوں نے شبد شبد گائن کیا تھا لکھا تھا رادہ صوامی رادہ صوامی رادہ صوامی بہتوں کو یاد ہوگا رادہ صوامی رادہ صوامی رادہ صوامی وہ انہوں نے خود ہی لکھا تھا خود ہی اس کی دھن بنائی تھی خود ہی وہ گایا کرتے تھے وہ ہو llanہ خود ہم فردیں رادہ صوامی رادہ صوامی راد اسوامی رادہ صددری گاؤ 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 سکتے ہو سکتے موسیقی شہر روپی شہر روپی دیکھو پرمسانت کا روپ دھرا یہ روپی ہے پرمسانت کا جو ہوتا ہے یہ روپ باہر اتار دو بس گیا یہ روپ کوئی شاشت نہیں ہے بہت تھوڑے سمیں کے لئے روپ دھرٹنا دھرنے کا کیا حرث ہوتا ہے کہ جیسے ہم سانگ میں وہاں سٹیج کے اوپر راملیلہ چلتی ہے اور ڈراما ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم روپ بنا کے آجاتے ہیں کوئی رام کا روپ بنا لیتا ہے کوئی راون کا روپ بنا لیتا ہے وہاں پر شروع ہو جاتا ہے تو ایسے ہی سنت کچھ نہیں کرتا وہ کیول مالک کے حکم سے رک جاتا ہے تھوڑے سمیں کے لئے رک جاتا ہے اس دھرتی پر جانے کی عمر بھی ہو جاتی ہے پھر بھی رکا رہتا ہے کس کے لئے آپ لوگوں کے لئے وہ کہتا ہے داتا کہتا ہے کہ دیکھو تم میرا کام کرو میں تو جانی سکتا میں وہاں ہوتا ہوا بھی نہیں ہوں ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا بھی وہ مجھے دیکھ نہیں پاتے وہ مجھے سن نہیں پاتے میں زور زور سے آواز کرتا ہوں وہ میری آواز بھی نہیں سنتے ہیں تو جا تجھے دیکھ سکیں گے آنکھوں سے تجھے سن سکیں گے کانوں سے اور تمہیں پکڑ سکیں گے اپنے ہاتھوں سے تو وہ جو روپ تیرا ہوگا وہ ایک پرکار کا اپکار کرے گا جگت پر جیووں پر اپکار کیا وہ آئے تو انہوں نے ہر جیو پر اپکار کرنے کے لیے یہ سنت کا چولہ پہنا یہ سنت کا روپ دھرا اب اپکار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے یہ وہ جانتا داتا یا آپ جانتے ہو وہ ستگرو وہ کا خام تو یہ ہی ہے کہ جس کو بھی دیکھا کہ یہ غلط ہے اس کو سیزی راہ پہ لگا دیا جس کا بھی دیکھا کہ یہ کام بننا چاہیے بننی راہ اس کا کام بنا دیا یہ ہی اپکار وہ کرتا ہے وہ سوا ہی دینے آتا ہے وہ سب سے بڑا سیوک ہے وہ سوا ہی کرتا ہے تو یہ یہ دھن تھی رادہ سوامی دھن تم سب گاتے ہو تمہیں پتا ہے وہ سارا لمبا ہے تو اس میں وہ یاد کرتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی دین ہے ہمارے مانوزیال جی مہاراج کی رادہ سوام احمد کو یہ پہلے رادہ سوامیوں کی کتابوں میں نہیں آتا ہے یہ شبج یہ انہوں نے دیا تھا میرے سامنے لکھا تھا اور اس کو بند کیا سرو میں بند کیا ان کی دھنپتنی تھی ماں بھاگیا جانتے ہوں گے آپ سب اب انہوں نے دیکھا ہے تو بھاگیا ماں کے طول پر وہ ماں کہتے تھے اپنی دھنپتنی کو تو بھاگیا ماں جو تھی وہ ہندی کی کافی اچھی یاتا تھی بہت اچھا جانتی تھی یہ ہندی لیٹریچر پہ ان کو مہارت حاصل تھی تو وہ لکھتی تھی اور اور مانو دیال جی لکھاتے تھے تو اس طرح سے یہ دھن بنی تھی تو مانو دیال جی مہناج کی جو لیلہیں بہت ہیں کہاں کہاں تک کہو گے ایک وہ شبد تھا نا یہ کہ اس میں انہوں نے بھریقی سے بہت خوش کہا ہے وہ دو بیا پر اکڈا جا گویں سجنی لیجے چونر دھولا آئے یہ ان کا شبد نہیں ہے داتا دیال کا شبد ہے لیکن وہ اس کو بہت گایا کرتے تھے دوبیا پرکٹا جگ میں سجنی لیجے چنر دھلائے جنم جنم کی مہلی چنریا دیکھت جیہ دبرائے کام کرود کیچڑ لپٹانی درگند باس بسائے بڑی بدبو آتی ہے اب تو اس کی اس چولے سے چولا انسان یوگوں یوگوں سے جنم جنموں سے پہنتا آیا ہے یہ نیچے کا چولا یہ جو شریر ہے تو شریر میں گند بھر گئی ہے شریر میں مل بھر گیا ہے جنموں جنموں سے کٹھا کیا ہوا ترہ ترہ کی خرافاتیں ترہ ترہ کی لواسمات ترہ ترہ کی جھگڑے ترہ ترہ کی ویر ویمنس سے ترہ ترہ کی دشمنیاں ترہ ترہ کی رائی جھگڑے وہ سب تمہارے میتر ہیں تو انہوں نے گندہ کر دیا ہے شریر کو گندہ کر دیا ہے کیسے جاؤ گے پرماتما کے سامنے کیسے جاؤں تیرے دربار میں میلی چادر اوڑ کے کیسے جاؤں تیرے دربار بجن گاتے ہونا میلی چادر اوڑ کے کیسے دوار تہارے آؤں میلی چادر کونسی ہے یہ شریر یہ شریر یہ من اس کے پیچھے بیٹھا ہوا یہ بدھی یہ شریر کے دوارہ جو بھی مل آتا ہے گرین کرتا ہے شریر وہ من پہ اس کی چھاپ پڑتی ہے بدھی پہ اس کی چھاپ پڑتی ہے وہ لکھے رہتے ہیں پرمننٹ طور پہ لکھے رہتے ہیں یہ شریر جل جاتا ہے یا دخنا دیا جاتا ہے موت کے بعد لیکن وہ جو امپریشنز ہیں وہ جو پیشے کے سارے تمہارے کٹھے کیے ہوئے ایکسپیرینسز ہیں وہ سارے تجربے ہیں تمہارے سارے رہنس ہیں ان کے جو کچھ بھی کیا ہے تم نے گندہ کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے وہ سب اس پہ درج ہے تمہاری کانشنز پہ تمہارے من پہ تمہاری بدھی پہ تو اس کو لے کے کیسے جاؤ گے بخت پوچھتا ہے اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں کیسے جاؤں اس کے دوار پر تو چادر کو صاف کرنا ضروری ہے تو داتا دیال کہتا ہے ارے وہ آ گیا صاف کرنے والا ایسے ایسے آنکھیں بند کر کے کان بند کر کے مت باتھے رہو وہ آ چکا ہے جس نے تمہاری چادر ساری صاف کر دینی ہے تم نرمل ہو جاؤ گے اور پرماتمہ تمہیں دور سے آ کر کے پکڑ دے گا بگل گیر ہو جائے گا تیرے سے تمہیں اپنی باہوں میں مر لے گا تمہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گا تیرے گھر پہ آ جائے گا پرماتمہ پرماتمہ وہ داتا جس کی ہولڈ لگی ہوئی ہے وہ تیرے گھر پہ آ جائے گا ارے تو ساف نہیں ہے وہ انتظار کر رہا ہے تو کب اپنے آپ کو ساف کر لے کام کرود لوب موہ اہنکار ویمنس سے یہ ہنسہ یہ سارا جو تم نے مال کٹھا کیا ہوا ہے اس کو بالمالی ہے نا تب ہی تو کٹھا کرتے ہو نہیں تو پھینک دو ان کو پھینک دو یہ زہر ہیں یہ پینے کے لائق نہیں ہیں یہ وش ہیں ان کا تیاغ کرو ترم تیاغ کرو وشوات تیجیہ جیسے وش کو چھوڑ دیا جاتا ہے ویسے ہی یہ برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دو چھوڑو گے تو نرمل ہوگا چت تو پرماتمہ کے لئے آسن بنا ہوگے تو پرماتمہ اس آسن پر وراجبان ہوں گئے نہیں تو ایسے میلے کچالے گندی چیزوں میں اٹکے ہوئے ہو شریڑ کو اٹکا رکھا ہے من بھی اسی میں ہے بدھی بھی اسی میں ہے ہر دھرم میں ہر دھرم میں چاہے کوئی بھی دھرم ہو چاہے اسلام ہو سکھزم ہو جینیزم ہو جو بدھیزم ہو کوئی بھی دھرم ہو اس میں سب سے پہلے یہ سٹیپ ہے یہ قدم ہے کہ تم صاف کرو اپنے آپ کو سوچھ بناو یہ جو سنان کر کے مندر جاتے ہیں یہ تو ایک سانکیت ایک ہے یہ تو سانکیت ہے کہ نہا لیا نہا کے مندر جانا بنا نہائے نہیں جانا اور یہ سنانکار تھا ہے کہ بیتر کا باہر کا دونوں کا سنان ہو ایک دن ایسا آئے کہ تم بس اوپر پاؤ اپنے شریر کے اوپر تم دھارا چھوڑو اور ساتھ ہی سارے مل دھول جائے بیتر کا سب دھول جائے ہر بار جب سنان کرنے جاتے ہو صبح تو یہی سمجھا کرو ایسا ہی سوچا کرو شاور ہے تو شاور کے نیچے کھڑے ہو نہیں تو گھڑوی سے گلاس سے یا مگ سے پانی ڈال رہے ہو سر پہ تو ہر دھارہ جو تمہارے اوپر گر رہی ہے وہ تمہارے اندر کے مل دھو رہی ہے من پہ پڑے ہوئے سب گندے ایمپریشن دھول رہے ہیں دھول رہے ہیں دھول گئے ساپ ہو گئے اور جب تم سنان سے باہر آئے تو تم سوچتم ہو صرف شریر سے ہی نہیں من سے بھی چت سے بھی اپنے بدھی سے بھی تم پون روپ سے ساف ہو یہ صفائی روز کیا کرو کیونکہ یہ سنسار سکل ہے مہلا میں نے کتنی بار کہا یہ سارا سنسار مہلا ہے یہاں ایک قدم تم رکھو باہر تو دھول پڑتی ہے یہ دھول نہیں بہت سے دھولیں پڑتے ہیں اور ویچاروں کی دھول سب سے بڑی دھول ہے دوسرا کے ویچار خراب ہیں اس کے ویچار خراب ہیں تمہارے اپنے خراب ہیں ویچار پڑتے ہیں ویچار تیرتے ہیں بتا تمہیں ویچار ایسے نہیں کھڑے نہیں دیتے میں ویچار کوئی کر رہا ہوں تو سمجھو ان کو چلنے کا موقع مل گیا وہ چل رہے ہیں میں نے ایک ویچار چھوڑا ویچار تو میں نے دیکھا نہیں نکلتا ہوں میرے اپنے آپ سے دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ گیا ہے اور ترنگوں میں گیا ہے اور وہ ویچار ایسے چل رہا ہے درتی پر چل رہا ہے اور بہت لوگوں کو چھوٹا ہے وہ بہت لوگوں کو ستہ ناز کرتا ہے انسان گھور پاپی ہے جو انسان اپنی صفائی نہیں کرتا سب سے پہلے بیچار کی صفائی کرو سب سے پہلے اپنی بیچار کو دھو تو جب وہ بار بار یہ کہتے تھے دھویا پرکٹا ہے جگ میں لیجے چونر دھلائے سجنین لیجے چونر دھلائے تو وہ یہی کہتے تھے کہ تیری چونریا مہلی ہو گئی ہے کتنے جنموں سے جیزی کو لے کے چل رہے ہو تو اندر سے بھی باہر سے بھی ملا ہے تیرا خیال ملا ہے تیری سوچ ملی ہے اس میں کھوٹ ہے تم کب صاف کرواؤ گے اس کو صاف کرواؤ گے تو پرماتماں دور نہیں ہے وہ ملائی ہوا ہے وہ گھر میں بیٹھا ہے آپ ادھرے ایک چھوٹی شکسہ آتی ہے اس میں میں کیا سنتا ہوں کہ پرماتماں گھر میں بیٹھا اس کی انتظار کر رہا ہے کہ کہاں کس کی انتظار کر رہے ہو پرماتماں کہتا ہے کہ میں اپنے مقت کی انتظار کر رہا ہوں اس کے مل ابھی تک پورے دھولے نہیں ہے وہ گیا ہے نہر میں گوتا لگانے وہاں مل دھوکے آ رہا ہے سچ موچ وہ تمہاری انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب تم صاف ہو جاؤ پوری طرح سے اپنے نیت بھی صاف رکھو اپنے خیال بھی صاف رکھو اپنے بچار بھی صاف رکھو اپنی بانی بھی صاف رکھو اپنی دیکھنے کے جو درشتری ہے اس کو بھی صاف رکھو ہر پرکار سے ہر پرکار سے باچہ کرمنا منسا بچن سے کرم سے من سے پوری طرح سے صاف ہو جاؤ سوچتم موستہ تو آج بانا ہم جائل جی مہارات کے جنم دن میں یہی اگر پلے باندھ لو یہی لے لو کہ سجنی دوبیا پرکٹا جگ میں دوبیا ستگرو کو کہا ہے کہ آگیا سچ موچ وہ میلی دھونے جاتا ہے پرماتنم بھیجتا اس کو یہ بہت مالک اٹھا ہو گیا ہے میرے بچوں میں ہو گیا ہے اس کے مل کو دھو تاکہ میں ان کا الینگن کر سکوں پھر سے الینگن کر سکوں یہ بھکتی کا سوار ہے میرا بچاری دکھی ہو کر کے لگاتی رہی بجاتی رہی وہ ملا وہ ملا اس کو جس کی تلاش تھی جس کی تلاش تھی وہ ملا سچے معنوں میں اگر کسی کو بھی مل جائے تو اس کی پشتوں تک کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب ہو گیا سب ہو گیا اسی لئے کہاوت بنی ہوئی ہے کہ جس قل میں ایک سنت پیدا ہوتا ہے جس قل میں اس کی پشتیں تک تر جاتی ہیں وہاں دور تک پرباہ جاتا ہے تمہاری نسلوں میں پرباہ جاتا ہے تمہارے اپنے شکتی جو ہے جس کو لیے گھومتے ہو اس شکتی کے اندر جو انو ہیں ان کے اندر چلا جاتا ہے وہ سنت کا پرباہ وہ آنے والی کئی نسلوں کو ساف کر دیتا ہے اس لئے سوچو سمجھو اٹھو جاگو وہ جاگنے سے مجھ سے یاد آیا ایک اور وہاں برش کا جنب دن ہے تم تو بس امریکہ والے صرف اپنا ٹیررس ٹی بنا لیتے ہیں تم نے یہاں مانو دیال جی کو منا لیا کوئی سوچو آگے پیچھے آگے پیچھے سوچو ارے آج کا وہ دن ہے جس دن ہندوستان نے امریکہ میں جنب لیا آج کا ذنب وہ دن ہے جس ہندوستان نے بھارت نے امریکہ میں پیدائش لی اور حیران کر دیا ساری دنیا کو ساری دنیا دنگ رہ گئی کہ بھارت یہ وہ دیش ہے وہ جس نے جھنڈا لے رہایا پارلیمنٹ آف ریلیجنس میں شکاگو میں سوامی ویوکانند سوامی ویوکانند سوامی ویوکانند چوٹا سا بچہ چوٹا سا بچہ جس سوامی رامکرشن پانمہان سے ان کے گروہ تھے تو خلی وڑایا کرتا تھا ان کی کیونکہ وہ میرے کچھ ایلے ایسے بیٹھے رہتے تھے گنگا کے کنارے ہوگلی میں یہ کلکٹا کے پاس وہیں بیٹھے رہتے تھے وہ سوامی رامکرشن پانمہان سے ان جیسا سنٹ میں نے نہیں دیکھا ابھی تک نہیں دیکھا ایسے ہی ایسے وہ پاس میں چلتا ہے نکلتا سکول جاتا تو ان کی کھلی اڑاتے جاتا ان کی مزاک اڑاتا اے بیٹھا ہے پانمہان کو پا لیا گوا ہے اس میں ایسے پانمہان کی باتیں کرتا ہے وہ گھر سے واپس لڑتا پھر اس کے اوپر تھوکتا اس پر کھلی اڑاتا رامکرشن پانمہان کی دوسرے بچے بھی ساتھ تھے اور وہی رامکرشن پانمہانس ایک دن ایک دن یہ حمد کر کے پاس گیا میں سمجھتا ہوں رامکرشن نے بلا لیا آہ ادھر روز میرا مزاک ملا تھا آہ بیٹھ شہاں بیٹھتے ہی اس نے سوامی نے ابھی ہوا تھا وہ بھوکاناندہ اس کا نام ہے نریندر ناتھ نریندر ناتھ دت یہ ان کا پورا نام ہے تو وہ تو بعد میں سوامی رامکرشن سوامی کا نام دے دیا اس نے راجہ نے وہ جو تھا وہاں جس نے بیجا تھا ان کو شکابو تو وہ کیا تھے کیا تھے وہ یہ قصہ بڑا ہی دل کو دہلانے والا ہے رامکرشن سے بھوکاناندہ چھوٹا سا بچہ ہے سکون جاتا ہے باقیوں کے ساتھ وہ پوچھتا ہے اس سے وہ فقیر جس کو جس کی روز کھلی بڑھائی جاتی ہے یہ بچے چھوٹے چھوٹے کبھی تھوک جاتے ہیں ان کے اوپر اس سے پوچھتا ہے تم نے پرماتما دیکھا ہے سیدھا داریکٹ پھر پھر کوئی نہیں تم تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو وہ نریندر دتھ پوچھتا ہے وہ پوچھتا ہے راما کرشن سے تو نے پرماتما دیکھا ہے اور راما کرشن کا کیا ہوتا ہے ہاں دیکھا ہے مجھے دیکھا سکتے ہو ہاں تمہیں بھی دکھا سکتا ہوں دیکھا ہے میں نے اسے دیکھا ہے اور دکھا سکتا ہوں بس وہی کہانی بدل گئی ساری بیٹھ گیا وہ وہ بیٹھ گیا نیچے نریندر نات دتھ راما کرشن اٹھا اس نے اپنا ایک پیار اس کی چھاتی پر لکھ دیا اور اور بیویکانند کو پرم گیان پرابت ہو گیا ایسے سنت ایسے سنتوں کی تو اولاد ہے ایسے سنتوں نے تمہیں جن دیا ہے کیوں اپنے زندگیاں خراب کر رہے ہو ایک پاؤں کا پنجا انہوں نے رکھا اس کی چھاتی پر بیویکانند کی اور بیویکانند کی جنم جنم کے پڑتے سارے کھل گئے جنم جنم کے سارے پڑتے کھل گئے هو وہ اسی وقت وہ نریندر دت بچہ ٹونٹیز میں رہا ہوگا وہ گر گیا پاؤں میں رامکشنی پرمنس کے کہاں پاؤں میں گر گیا پھر نہیں اٹھا پھر نہیں اٹھا پھر اس کو رامکشنی پرمنس نے اٹھایا بڑی مشکل سے یہ تھے رامکشنی پرمنس سے اس ویوکانند کے گروہ جو ویوکانند اس دیش کو نام دے گیا اس کو سارے سنسار کا دھرم گروہ بنا گیا آج تک آج تک اس کے عوال گونچتی ہے وہاں اسی پارلیمنٹ آف ریلیجنز میں وہ ہوئے کرنا تھا جو رامکشن پرمنس اس کا چیلا انہی سے گیان پراپت ہو آتھ کو اب کیا ہوا یہ سنسار کاش میں میں یہ جیے پنجاز ہماری شاتی پہ لگ سکتا اور تمہیں پرم گیان پراپت ہو جاتا اسی سمیں اسی سمیں توت سویٹ ترنت پل بھر بھی نہیں لگتا پل بھر بھی نہیں لگتا مجھے وہ حکم دے دے میں تو ایک بیوکنند کیا سب پہ پنجا رکھنے کو تیار ہوں بشرت ہے کہ وہ ہپننگ ہو وہی وہی چیز ہو اس لڑکے نے کیا کیا اس کی پرتیبہ بہت تھی بہت پرتیبہ بان تھا بہت لائک تھا ایسے یاد تھا اس کو سب یاد ہو گیا ایک بار دیکھ لیتا تھا اس کو تو زبانی یاد سب یاد ہو گیا سب دیکھ لیا اس میں غریب ہی بہت تھی گھر میں بہت غریب ہی تھی نرند ناتدت کا گھر بہت غریب تھا غریب گھر کا تھا تو آج کی ڈیٹ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا سنبند ہے اس لئے ان کا ذکر ہو رہا ہے اور بہت بہت تنگ تھا بہت بار بینہ کھائے سو جا تھا کھانے کو نہ ملتا ایک دن اس کے گروہ رحمہ کرشن نے کہا سن یہ طرح وہ کالی یہ کالی کا کالی کے اپا سکتے رانی راسمتی نے رامہ کرشن کو بہت پروہت کے رکھ لیا تھا مندر میں مندر بنوایا تھا کالی کا ماتا کالی کا تو اس مندر میں ہو جاری کا کام کر رہے تھے رامہ کرشن پرمن جو یو گرند کو کھانے لگے نریندرداد کو کھانے لگے جا وہ اندر بیٹھی ہے سب مانگ لے سب مانگ لے جو مرزی مانگ لے سب مل جائے گا وہ وہ اندر جاتا ہے اپنے گروہ کے حکم کے مطالق اندر جاتا ہے لیکن تم کیا سوچتے ہو اس نے مانگا ہوگا وہ بھکتی کیا جو بھکوان سے مانگتا رہے بھکوان سب دیتا ہے اس کو سب پتا ہے وہ سب جانتا ہے اندر گیا اس نے سوچا نریندرداد نے سوچا کہ یہ کہ یہ ماتا کالی یہ نہیں جانتی کہ میں غریب ہوں کہ میرے پاس شام کا کھانا نہیں ہے یہ نہیں جانتی اندر گیا اندر گیا اندر گیا بہت زیر تک روتا رہا آگیا واپس آگیا واپس آیا پرمانس نے پوچھا مانگ لیا کہا مانگا خلیات آگیا رامہ کشن پرمانس نے پھر اس کو کہا اب پھر جا دوسری بار جا وہ دوسری بار گیا روتا ہوا واپس لوٹایا نہیں مانگا پرمانس پرمانس سے کیسے مانگوگی جو سب دیتا ہے جس نے تمہیں سب دے رکھا ہے مانگتے کیوں بنے ہوئے وہ کس سے مانگتے ہو وہ وہ سب دے کر کے سوچتا ہے کہ میں نے اتنا کچھ دے دیا آپ نے آپ کو بھی دے دیا تمہیں وہ میں بھی بیٹھ کے بیچ میں آکے اور تم پھر بھی مانگتے ہو مانگتے ہو مجھے ابھی جا سمجھنا لگا کہ تمہاری پرارسنہیں کس لیے ہیں مندروں میں مسجدوں میں گردواروں میں گلدہ گھروں میں کس لیے ہیں پرارسنہیں یہ ساری اس کے درشن اگر اس کے درشن ہو گئے تیسری بار پھر رامہ کرشن نے کہا اب جاؤ تیسری بار جاتا ہے وہ بیٹا چھوٹا چھوٹا سا ہے سکول جاتا ہے سکول جاتا ہے چھوٹا سا ہے وہ تیسری بار جاتا ہے مہاکالی کے مندر میں اپنے گروہ کے حکم کے اندر روتا ہے بہت درشن بیٹھا رہتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں مانگتا کوئی سوال نہیں ہے جس کا کوئی سوال نہیں ہے جو کچھ نہیں مانگتا ہے اسی کو ملتا ہے اسی کی جھولیاں بڑھتی ہیں ملائی ہوا ہے ملائی ہوا ہے ملائی ہوا ہے اس کو کیا مانگنا پھر کھالی آ جاتا بچارا کالی سے مہاکالی سے نہیں مانگ پاتا اچھا لگتا ہے ہین بھاونہ آتی ہے کہ ارے مجھے یہ مہاکالی نے پہلا کیا اسی نے بنایا ماتا کا ہی میں ہوں اور میں مانگنے جاؤں اس ماتا سے اگر میں غریب ہوں گھر میں کھانا نہیں ہے تو کس نے رکھا ہے مجھے اس عوستہ میں رکھنے والا جو ہے اس سے میں کیا مانگوں اس سے کیا مانگوں مجھے یاد آتا ہے جب نارجی نے والمیک کو رام 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 کرنے کے لئے کہا تھا وہ بھگوان والمیک جو ہو گئے ان کو کہا تھا رام 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 جفو ایک منتر دے دیا ان کے جو کارنا میں تھے گلے کٹنا ڈکیتیاں کرنا وہ چھوڑ دیا تو رام رام جفو والمیک نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنا سمیں جب کتنے دن تک جب ایک دن دو دن چار دن دا دن ایک مینا تم ہمیشہ پوچھتے ہو کہ مہاراتی یہ کتنے دن یہ کتنے دن تک سنا ہے وہ سی بتائی ہوئی ہے گروہ گروہ نے کہہ دیا کہ یہ منتر ہے رام اس کو جب اس نے رام کا مرا بنا دیا اور رام بھی نہیں جب سکا مرا مرا جب گیا اور پار ہو گیا اس نے نہیں پوچھا نارے جی سے کہ مہاراج کب تک جبنا ہے یہ کیا کروں میں اوپر صبح جبوں شام کو جبوں تفہر کو جبوں ہاں کے جبنا ہے بینہ نہائے جبنا ہے رات کو جبنا ہے جاب کب کرنا ہے نہ نہ اسٹھان پوچھا نہ ٹائم پوچھا نہ وقت پوچھا نہ یہ پوچھا کہ کتنا جبنا ہے اب وہ تر گیا اب وہ پار ہو گیا تم پرشن لیے ہوئے وہ تمہارے پرشن ختم ہی نہیں ہوتے مہاراج ایک پرشن ہے پرشنوں سے جوجتا ہے انسان ایسے ہی نہیں ایسے ہی نہیں بھگوان کرشن نے کہہ دیا تھا گیتہ میں سنشی آتما ونشیتی کہ جس میں سنشی ہیں جس کے بہتر شک ہے جس کے بہتر پرشن ہے اس کا بناش سنشیت ہے ایسے نہیں کہہ دیا تھا ایک بھگوان روپ نے جو اس ڈھرتی پر آیا اور تمہیں شکشہوں کی شکشہ دے گیا اب کیا ہوا سوامی بیوکہ نندہ یہ کینسر کے مریض تھے سوامی رامکشن پرمنٹ تم دیکھو کہ جتنے بھی سنت ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بیماری اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں جانا ہے اس طرح شریر نے جانا ہے وہ کوئی نہ کوئی بیماری کو کھنچ لیتے ہیں سوامی رامکشن پرمنٹ کو کینسر اور کیا وہ کینسر ٹھیک نہیں ہو سکتا جس کی ایک درشتی سے سب ہو سکتا ہے اس کو کینسر ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن نہیں کینسر کے مریض سے جلدی چل بس ہے اور جاتے وقت کہہ گئے کہ سن نرین سن نرین سن اب تُو جان تیرا کامیان ہے سب دے دیا ست گروہ تو وہ ہے جو سب لٹاتا ہے جو کہتا کہ میں اپنی آتما بھی نکال کے دے دوں سب کچھ دے دوں بیٹر کا سب سور دے دوں تمہیں تاکہ تم غربت میں نہ رہو تم غیبی میں نہ رہو تم سمپن ہو جاؤ اور تم جو چاہتے ہو تمہیں ملنے لگے سب تمہیں وہ ملنے لگے خوشیاں مل جائیں نحال ہو جاؤ اس کے بعد یہ یہ راجہ تھے نا وہاں کھیدڑی کے تو انہوں نے دیکھا یہ بڑا پرتگوشال ہے یہ اس میں بڑی لیاقت ہے بڑا اتنا اتنا جیان رکھتا ہے گرنتوں کا اور بینہ بینہ پڑے ایسے دیکھے ہی سب جان نہیں تھے سب گرنت کندھست تھے اس کو کہیں سے بولو وہ شاسترارت کرنے کے لیے ہر سمیں تیار رہتا تھا بیقانند بیقانند بے بنا نہیں تھا میں بیقانند کہہ رہا ہوں کہ یہی اسی نام سے ہم جانتے ہیں ان کو اسی نام سے ان کا نام پرچلت ہے نریندر ناسدات تو شاید کوئی نہیں جانتا ہوگا یا کچھ جانتے ہوں گے تو وہ ویکنند اس کو نریندر دات کو نام بھی اس نے دیا یہ جو راجہ تھا یہ جو راجہ تھا کھیچری کا ویکنندہ سوامی لگا دیا سامنے اب سوامی ہو اور اپنا خرچہ کر کے اس کو شکاگو بھیجا اور ویکنند بھی جانا چاہتے تھے شکاگو کہ جب تک میں دنیا کو نہیں بتاؤں گا کیا پتہ لگے گا ان کو یہاں ایک کونے میں میں پڑھا ہوا ہوں یہی وہ لوگ کہتے ان کو کہ آپ جاؤ باہر نکلو سنسار کو بتاؤ کہ ایک روشن ہی آئی ہے ایک روشنی اتری ہے اس کو بتاؤ کہ ایک کچھ ہو سکتا ہے یہ روشنی تمہارے سارے اندھکاروں کو دور کر سکتی ہے صدا صدا کے لیے یہ بتا دو بتانا ضروری ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے انبھیگے ہیں اگیانی ہیں لوگ تو کسی نہ کسی طرح سے ہمت کر کے یہی شکاگو جھلے گئے شکاگو بہت ہی بہت ہی بڑا شہر امریکہ کا ہے جو مشیگن لیک کے ساتھ سٹا ہوا ہے وہ بہت بڑی جھیل ہے اس کے کنارے پہ ہے شکاگو شہر بہت بڑا ہے ماں نے تو دیکھا ہوا ہے تو وہ جو شکاگو ہے وہ وہاں پہنچ گئے دیڑھ مہینہ پہلے ہی پہنچ گئے اب اپنے ہاتھ میں تو سار نہیں کوئی دیڑھ ویٹسے لے گئے کوئی نہ کاغذ نہ کوئی پتر کوئی کہاں سے آئے ہو کون ہو کوئی دیش کا کوئی خاغذ کوئی یہاں ہم بھیجتے ہیں رپریزنٹیو اپنے یا اپنے جو نمائندگی کرتے ہیں دیش کی جو دیش کا وہاں پر لیڈرشپ دیتے ہیں دیش کو ان کو ہم خاغذ دیتے ہیں ان کے لیے ایک پرمان پتر ہوتا ہے کہ وہ پرمان پتر لے جائیں اور تاکہ ان کو کوئی پوچھے نہ وہ پرمان پتر لے کے جانا تھا اس نے کوئی کون پرمان پتر دے اس کو کون پرمان پتر دے وہ ایسے ہی بینہ کسی کا اگل اس کے ایسے ہی چلے گئے اور حیرانی کی بات کہ ایسے ہی پرویش پا لیا اس میں وہ صدن میں جو پارلیمنٹ سین کی سارے دیشوں کی ساری دنیا کی سارے سنسار کی ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے وہاں وہ پارلیمنٹ میں چلے گئے کیسے گئے ہوں گے یہ اب آپ بیٹھ کے سوچو کیسے گئے ہوں گے ان کا تم نے ویکنن کو دیکھا نہیں ہے دیکھتے ہی نتمس تک ہو جاتے دیکھتے ہی نتمس ایسا وشال ایسا وشال ان کا روح اور ایسے بڑی بڑی دو آنکھیں غریب بچہ بھوکا ننگا آج میں کوئی پرمان پتر نہیں ہے اس میں پرویش پانے کا اس پارلیمنٹ میں لیکن چلا گیا اور کیسے پرویش ملا ہوگا یہ تم بھی سوچ سکتے ہو میں بھی سوچ سکتا ہوں کیسے پرویش ملا ہوگا چھتے گئے پہلی صبح میں وہ پانچ گیارہ کے آس پاس تھی یہ پانچ گیارہ ہی تھا یہ جو آج کا دن ہم اس لئے میں نے بھوکا ننگ کا ذکر آ گیا تو ان کا نام بھی پکارا گیا باقیوں کے نام بھی پکارے ان کا نام پکارا گیا یہ اپنی سیٹ سے اٹھے بھوکا ننگ ایک ہی آدمی ہندوستان سے وہ بھی ہندوستان نے نہیں بھیجا ایسے کچھ لوگوں کے کہنے پر آ رہے میک سامنے لکھ دیا بولی بند بولی بند لوگوں نے ملاکڑوانا شروع کر دیا یہ بھولے گا یہ ہندوستان سے آیا ہے یہ کیا بھولے گا سب گل ہو گیا سب گل ہو گیا کیونکہ وہ کھڑے ہیں مائت کے آگے کچھ بولنی رہے سارا جائزہ لیا سارا جائزہ لیا تمہارے کھانے کا سمیں ہو گیا سارا جائزہ لیا جو لوگ بیٹھے تھے ان کا اور شروع کیا بولنا سیسٹرز اور بھردار سیسٹرز اور بھردار اور بھردار اور بھردار یہ ہندوستان بول رہا ہے امریکہ میں پہلی بار سیسٹرز اور بھردار سنٹرز اور بھردار اس کے لئے کھڑے ہیں سیسٹرز اور بھردار سنٹرز اور بھردار وہ سنتے ہیں ایسے لیڈیس اور جنٹل میں لیڈیس اور جنٹل میں اس نے یہ شبز بولتے ہی ایک چھاپ چھوڑ دی سارا سنسار ہمارا پریبار وہ جو دھارنہ شروع سے چلی آ رہی ہے ہماری ہماری سنسکرتی مول سنسکرتی یہ سارا وشو ہمارا اپنا ہے سارا وشو ہمارا پریبار ہے اس کو انہوں نے تین شبنوں میں چار شبنوں میں صد کر دیا سسٹرز اینڈ بردرز اف امریکا لوگ سب کھڑے ہو گئے اس وقت سب لوگ کھڑے ہو گئے دور تک جو بشی ہوئی لائنیں تھی کہا جاتا ہے کہ ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار لوگ ہوں گے وہاں وہ ساڑھے ساتھ ہزار لوگ کھڑے ہو گئے سارے کے سارے یہ شبنوں نے سنے نہیں تھے اور پھر وہ شبن کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں ویوکرنند کے مک سے ویوکرنند کے مک سے نکل کے آ رہے ہیں تالیاں 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 یہاں نے یہ تالیاں صدر میں بجی اس صدر میں اس صدر میں وہ شکاگو میں شکاگو میں یو ایسے میں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ساڑھے ساتھ ہزار آٹھ ہزار کے قریب لوگ تھے وہ سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور تالیوں پہ تالیاں تالیاں پہ تالیاں ابھی بولنا شروع نہیں کیا ویوکرنند نے ابھی بولنا شروع نہیں کیا ہے ابھی صرف بولا ہے کہ اگر آپ دیکھو بڑی مشکل سے ان کو شانت کیا لوگوں کو بیٹھایا بہت دیر بعد ڈائی منٹ کو تھوڑے نہیں ہوتے ہیں ڈائی منٹ تک تالیاں بجتی رہتے ہیں تین منٹ ہو گئے اس کے بعد کیا بولتا ہے دوسرا سینٹنس ان کا کیا ہے it fills my heart with pride it fills my heart with joy at the reception at the welcome you have given me کہ آپ نے جو میرا سواگت کیا ہے اس سے میرا حردہ گد گد ہو گیا ہے میں خوشیوں سے بھر گیا ہوں یہ بولے دوسری بات اور پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے لوگ تالیاں تالیاں کیوں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ یہ بہت ہے یہ وہ بہت ہے جو ڈیڑھ مہینہ پہلے آیا تھا امریکہ اور امریکہ نے اس کا سواگت نہیں کیا تھا اس کو دوتکار رہا تھا گو بیک گو بیک واپس چلے جاؤ انڈیا چلے جاؤ واپس اس کو دوتکار رہا تھا یہ امریکہ بلیک جتنے بھی بلیک ہیں وہ ان کو کھاتے ہیں وہ ان کے دشمن ہیں یو بلیکی یو گو آوے ٹو انڈیا بیک تم واپس جاؤ انڈیا یہاں کیوں آئے ہو یہ سلوک دیا امریکہ نے لیکن کیا بنتا ہے ہمارا کیا بنتا ہے وہ بھی کہنے سے کیا تھا کہ ان کو گالی کا جواب گالی میں دیتا ہے پتھر کا جواب پتھر سے دیتا ہے نہیں بیکن نے کہا یہ میری سنسکرتی نہیں ہے جس سنسکرتی کو میں لے کے آیا ہوں وہ میری سنسکرتی نہیں ہے اس سے ان کا دنے بات کیا کہ آپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے آپ نے جو میرا عادر کیا صدکار کیا اس اپنے دیش میں اس کے لئے میرا حرد ہے گدگد ہے اس کے لئے میں بہت مشکور ہوں آپ کا اس کے لئے میں آپ کا کوٹی کوٹی دھنے باز کرتا ہوں یہ تھی اس کے شکر یہ ہے ہندوستان یہ ہے بھارت آج تک چلے جاؤ شکاگو چلے جاؤ اسی پارلیمنٹ میں چلے جاؤ آج تک آپ کو اس کی آواز ملے گی وہاں وہ آز ملے گی تمہیں آواز وہ آواز کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے اٹھارہ سو ترین میں یہ پیچھل سے پیچھلی سازی اٹھارہ سو ترین میں میں یہ جو پانچ تاریخ کو پانچ سپتمبر کو وہاں دیویشن تھا اس میں یہ بیویکران جو بولے اس کو انہوں نے سنجو کے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ شبد ہے اور مزید کی بات ہے کہ بہت سال بعد پندر جوہلا نہرو ہمارے پہلے پردھان منتری امریکہ گئے وہ ویکران جا چکا تھا اٹھارہ سو ترین میں میں اور انیس سو دو میں تو بچھا رہے ہیں سنسان سے چل بسے وہ ویکران بھی آجتما کے مریض تھے یہ دمے کی بیماری تھی بیماریاں لے لیتے ہیں بیماریاں وہ چلے گئے بڑی جلدی چلے گئے انیس سو دو میں ویکران ہماری درستی سے اٹھ گیا لیکن وہ وہاں زندہ تھا امریکہ میں ابھی بھی کئی سال بعد جب ہمیں ازادی ملی انیس سو سنتالی میں پندر جوہلا نہرو پہلے پردھان منتری ہمارے بنے تو انہوں نے دورہ کیا امریکہ کے بلاوے پہ گئے وہ اور جانتے ہو وہاں کی اخباروں میں کتنا کتنا سمیں ہو گیا ہوگا اٹھارہ سو ترینمے کے بعد یہ کب گیا ہے جوہلا نہرو جوہلا نہرو بہت بعد میں گیا انیس سو سنتالی انیس سو اٹھاری میں تا سب وہ تھا تو وہاں جب گیا ہے تو اخباریں بھر گئیں سرخیوں سے جیسے اٹھارہ سو ترینمے میں بھری تھیں ویکنند کے لیکچر کے بعد ویکنند کے ستسنگ کے بعد اسی پرکار سے پھر سے سرکیاں بھر گئیں امریکہ کے سارے اخبار ہو گئیں اور پتہ کیا لکھا انہوں نے انہوں نے لکھا انہوں نے لکھا the first prime minister of India جوہلا نہرو is being welcomed in in America not because not because he comes from India not because he comes from the majority country democratic majority country of this world of this world not because he comes from the only republic democratic republic ہم ہم اس لئے نہیں اس کا ستکار کر رہے کہ وہ ایک دیش اتنا بڑا دیش ہے اس کا prime minister بن کے آیا ہے پہلا prime minister ہم اس لئے نہیں ستکار کر رہے اس کا اس لئے نہیں ستکار کر رہے اس کا کہ وہ ایک دیموکرک کنٹری ہے دنیا میں بہت کم ریپبلک ہیں دیموکرک کنٹری ہیں ہم نے دیموکرسی چونی تو سب ڈکٹیٹر بنے ہوئے بیٹھے تھے انہوں نے کہا اخباروں نے کہا ہم اس پندر جوالا نہرو کی عزت کر رہے ہیں اس لئے نہیں کہ وہ اس کی گوری چمڑی ہے ہماری طرح کہ وہ ہمارے جیسا دیکھتا ہے نہ اس لئے نہیں بلکہ اس لئے کہ وہ وہ سوامی بی کھڑند کے دش سے آیا ہے سوامی بی کھڑند کے دش سے آیا ہے اس لئے آج بھی شیکاگو کی گلیوں میں شیکاگو کی بیزاروں میں بہت بڑا شہر ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر اس کا سمجھا جاتا ہے اس میں تمہیں گونج ملے گی اس وویکند اس وویکند اس وویکند ان کی گونج ملے گی یہ آئے تھے میرے پاس کہ ہم نے جگت گرو بنانا ہے ہندوستان کو میں نے کہا کیا بناوگے شکل دیکھو آپ نے کیا بناوگے ہندوستان کو بنانے والا بنا گیا جس نے اس کو جگت گرو کا سٹیٹس دینا تھا وہ دے گیا آج جا کے پوچھ لو امریکہ سے پوچھ لو جا کے تم کیا جو گئے جگت گرو بنانا ہوا گئے بھا بناے مجھے چھوٹی نہیں ہے آج کیوں چھو رہی ہیں میں کیوں بھا بکھو رہا ہوں گروہاں کو اس کا پتہ ہے میں خود کیا بتاؤں آپ سے I'm sorry for you I'm sorry for you لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے پلے بانگ لو بھا بکھنند کی اولاد ہو وہ ہی تمہارے پوروجھ ہیں انہی کی لائن پہ چلنے لگ جاؤ اور نہیں کچھ کر سکتے تو انہوں نے کہا تھا مجھے یاد ہے بھا بکھنند کے شبد انہوں نے کہا تھا کیوں bijvoorbeeld ایک ہوں میں آپ پھل کو اپنیک ہوں جانے پہنچنے کہ کچھ اپنے پہنچنے نوان پہنچنے 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 آپ کچھ اپنے پہنچنے دخل چھوڑ ہے آپ کچھ اپنی کچھ اسعمال پہنچنے وارید بس ایک لائن میں سب بتا دیا کہ آپ ہر انسان اس پرماتنہ کو اپنی گود میں اٹھائے گھوم رہا ہے وہ دب ہے دب بتا کو لیے ہوئے ہیں تو کرنا کیا ہے کرنا ہے کہ اس دب بتا کو صد کرلو اس کو پرکٹ کرلو وہ چھپی ہوئی ہے وہ شکلیاں تم نے نیچے دبا رکھی ہیں میں بہت سارے اوپر وزن ڈال دیئے ہیں ہر طرح کے میں نے ان کا ذکر کیا کئی بار اپنے ستسگوں میں تو وہ جو تم نے وزن ڈال رکھے ہیں ان کے اوپر وہ اٹھا دو اور اس کو اٹھنے دو اس شکتی کو اس مہا شکتی کو جو پرماتنہ کی شکتی اپنی ہے اس کو اٹھنے دو اور تم اسی سمیں پرماتنہ روح ہو جاؤ گے اسی سمیں ارے تم سویمو لیے گھونتے ہو تم کس کے پاس جاتے ہو کن مندروں میں تم ٹکرے مارتے ہو کہاں تم جولی پھیلاتے ہو اور کس کے سامنے بیخ مانگتے ہو انہوں نے کہا ایچ سوال اس پوٹنشلی ڈیوائن یہ تیس سال کا بچہ تھا تھرٹی سال کا بچہ تھا تھرٹی سال کا بچہ تیس سال کا بچہ تم بتا رہا ہے سن لو ہر آتما روپ جو یہاں بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے کہیں اور ہے وہ دیویتہ لیے ہوئے ہیں وہ دیوی روپ ہے وہ پرماتنہ کا سویم روپ ہے پرماتنہ کو اتارنا نہیں پڑے گا وہ گھاڑنا ہے اندر ہی ہے اندر ہی ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی ساتھی گھتا دیا وہ بھی ساتھی دیا ہے دووٹ بائی ورک کرمیوگ کرمیوگ بکتی یوگ راجیوگ یا سائیکی کنٹرول جس کو کہتے ہو یہ جو یوگا ہے یوب وغیرہ تو ان سب طریقوں سے پہنچا جا سکتا ہے سارے راستے کھلے ہیں بکتی کے راستے بھی پہنچ سکتے ہو سب سے احسان ہے میں تم سے کہتا ہوں کچھ کرنا نہیں اس میں یوگ کے مادیم سے بھی پہنچ سکتے ہو یوگا تیت جو راستہ ہے اس سے بھی پہنچ سکتے ہو یوگ کے پارکا اور ورک سے بھی اور کرمیوگ سے بھی کرمیوگی بن کے بھی تم وہاں پہنچ جاتے ہو اس کو پا لیتے ہو راستے سب کھلے ہیں تم کسی سے بھی پہنچ جاؤ اور پالو بس اتنا ہی کرنا ہے یہ ایک لائن میں سوہمیرہ مکش ایمپرمنٹس نے سارے گرمتوں کا نچوڑ تمہیں دے دیا سارے دھربوں کا جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں جو بھی ٹونے جادو یہ تم کر رہے ہو منتر جا بول صد کر رہے ہو وہ صد کر رہے ہو یہ صد کر رہے ہو ان سب کا نچوڑ تمہیں بتا دیا کہ تم ہو تم وہی ہو جس کو پانا چاہتے ہو لیکن اگھاڑنا ہے کیسے اگھاڑنا ہے ان چیزوں سے کرمیوگی بن جاؤ کرمی پردھان کر لو اپنی جنسگی میں لیکن وہ مشکل ہے کیوں مشکل ہے جوٹ بولوگے جوٹ بولتے ہو اور کسی کے ساتھ حیرہ پھری کر بیٹھ ہوگے کوئی غلط راستہ پکڑ لوگے کرم میں بھولے ہوتی ہیں تو بھول کر جاؤ کے کرم جو کرتے ہوگے وہ بھی ہو سکتے ہیں پھر آگے کیا ہے آگے کیا ہے ورشپ بکتی یوگ وہ سب سے آسان ہے کہ پوازہ پرماتما سے پیار کرو محبت میں پڑ جاؤ اس کے گلے لگ جاؤ اس کو پھکڑ لو بس کچھ نہیں کرنا اسی کے ہو جاؤ اسی میں مٹ جاؤ گوند ساگر میں گری اور ساگر ہی ہو گئی پل بھر میں پل بھر میں یہ گھٹنا گھٹ دیا ہے جیسے ویوکا نند کو چھوہا اس نے راموکشن پرمانس نے اور وہ پرمگیان کو پرامس ہو گئے کیونکہ بھکتا تھے ڈونڈ رہے تھے اب ان میں سے کسی ایک راستے پر چلو کسی ایک راستے پر چلو اور پالو اور پالو پانا ضروری ہے and become free اور آزاد ہو جاؤ بندن میں نہ رہو یہ ساری سلیوریاں یہ سارے یہ سارے کشت یہ ساری جنجیریں جو تمہیں باندے ہوئے ہیں یہ سارے کاراگرہ جن میں تمہیں ڈال رکھا ہے سب کھول دو یہ کھل جائیں گے اپنے آپ بیڑیاں ٹوٹ جائیں گے تو مہزاد ہو جاؤ گے آزاد پورن روپ سے آزاد اس کو پر موکش کہتے ہیں fully liberated fully liberated liberated forever but رک点ین improved کھانی اور کثیم اور کھنجید کمزوری نیشکانی بیب آزاد بڑی میکی در اور کبyd کمزوری نیشکانی جیشکانی کمزوری نیشکانی کمزوری نیشکانی من men of steel what I want is men whose muscles are ironed and whose nerves are made of steel and inside which dwells a soul made of the same material as that of the thunderbolt is made ایسے بڑے بڑی شب دونوں نے بولے ویکننز کی بات کر رہا ہوں وٹ آئی وانٹ میں کیا چاہتا ہوں میں ان انسانوں کو چاہتا ہوں جن کے مسل یہ لوحے کی طرح مضبوط ہیں مسل اور جن کے نرب یہ جو نادیاں ہیں یہ سٹیل کی بنی ہوئی ہیں اور جن کے بیتر ایک ایسی آتما ہے جو اس میٹیریل سے بنی ہوئی ہے اس پداز سے بنی ہوئی ہے جس پداز سے وہ جو بجلی گرتی ہے وہ بنتی ہے ایسا نچوڑ بتا رہا ہوں میں ان کا تمہیں ایسا انسان سپا سکتا ہے ایسا انسان سپا سکتا ہے جو لیزی بیٹھے گا وہ نفائے گا نا کرم رات کرم کرنا ہوگا everything is possible everything is possible for those who work hard جو محنت کرتے ہیں ان کے لئے سب موجود ہے سب پایا جا سکتا ہے اور جو نٹھلے بیٹھے ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں ان کے لئے سارے راستے بند ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ بیٹھے ہیں میں تو نٹھلوں کو بھی کہتا ہوں کہ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی پہنچ سکتے ہو لیکن سچائی سے چلنا ستگرو کے ساتھ ہیرا پھری نہ کرنا نہ جھوٹ بولنا یہ چیزیں تمہیں میں نے شروع سے بتائی ہیں جھوٹ نہیں بولنا ہیرا پھری نہیں کرنا چلاکی نہیں کرنا کوئی بھی سیدھے ہو کے چلنا تو اگر نٹھلے بھی ہو جو پہنچ جاؤ گے نٹھلے ٹائم 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 بھوک لگی ہے نہیں لگ گئی ہوگی بہت دیر سے بند بیٹھے ہو کوئی کہے گا اٹھ کر گئے کہ مہارا جی آپ کہتے ہیں جو ازاد ہو جو ازاد ہو جو آپ نے ہمیں تو بند کر رکھایا نہیں بھی کوئی بندن نہیں ہے کھلے ہیں دوار دوار کھلے ہیں سب کے لیے کھلے ہیں دوار آؤ یا جاؤ یہ تمہاری مزلی ہے تو آج کے لیے بہت بولا گیا بہت بولا گیا اس میں سے جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ لے جاؤ اس وقت جو نہیں لگتا وہ چھوڑ جاؤ صدا خوش رہو صدا سکی رہو سب و را دہا سوامی سب و را دہا سوامی